موسیقی یہ لیڈیز واش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت واش ہے اس کا جو ڈائل سیز ہے جناب وہ 32 ایم ایم ہے اور بیک جو ہے اس کی سٹینلیس سٹیل کے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹیکر ابھی تک ریموو نہیں ہوا یہ برینڈ نیو واش ہے اپنے اوریجنل لیڈر سٹیپ کے ساتھ ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی اور جو اس کا کیس ہے وہ گولڈن کلر میں اور اندر جو ڈائل ہے وہ اپنے سٹیپ کے ساتھ کمبینیشن میں براؤن کلر کا ہے جی یہ واش ہے ہمارے پاس فور پیسیز ہیں اور ویڈاؤٹ باکس ہیں ٹھیک ہے جی وارڈز مومنٹ کے ساتھ ہیں یہ اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ واش ہے اس لاٹ میں وہ آئی ہے جناب سیکو کی واش ہے فلی ریڈیم ڈائل ہے اس کا اور اس کے پاس جو نومیرک ڈیجٹس ہیں وہ بھی ریڈیم کوٹڈ ہیں کلنڈر میں ڈیٹ ڈیٹ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے نیڈل بھی اس کی ریڈیم کوٹڈ ہیں آٹومیٹک مومنٹ اور ٹھونٹی ون جیول کے ساتھ ہے ڈائل سائز کی بات کریں تو ٹھٹی ایٹ ایم 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 ای ویڈ کیس جو ہے یہ ٹھوٹی ایم 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 اس کی میجرمنٹ بن رہی ہے اپنے اوریجنل چین میں ہے یہ دیکھیں جی سیکو جاپان کی اس کو پر برنڈنگ کی گئی ہے بیک پہ اس کا جو ہے سٹینسٹ سٹیل سکریو بیک اس کا ہے اور واش کافی آ اچھی کنڈیشن میں ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا جلد دیتے ہیں یہ دیکھیں جیس کی مومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس لارٹ میں دوسری واش ہے وہ بھی سیکو فائف کی واش ہے آٹومیٹک پنٹی ون جیولز کے ساتھ ہے جناب ٹھیک ہے بلیک کلر کا ڈائل ہے اور انالاگ سٹائل میں ہے اس کے جو نو میرک ڈیجٹس ہیں اور نانو میرک یہ سارے ریڈیم کوٹڈ ہیں نیڈلز بھی ریڈیم کوٹڈ ہیں کرنڈر میں ڈیڈیٹ کی فیسریٹی اویلیبل ہے ٹوٹی ون جونز کے ساتھ ہے اپنے اوریجنل چین کے ساتھ یہ جی سیکو کی آ برنڈنگ کی گئی ہے سیکو جاپان کی ٹرانسپیرنٹ بیک کے ساتھ ہے سیمن ایس سے بھی اس مشین اس میں انسٹال ہے جناب اور ڈائل سائز کی بات کریں تو یہ ٹرٹی سیکس ایم ایم اس کا ڈائل سائز ہے لیکن کیس کے ساتھ جاہیے ٹرٹی نائن سے ٹرٹی ایم ایم کے درمیان بنتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے سیکو فائیو آٹومیٹک واچ اور یہ ٹرنٹی ون جونز کے ساتھ آتی ہے اور یہ اس کو کافی لوگ سیکو ریسر کے نام سے بھی جانتے ہیں وائٹ کلر کا ڈائل ہے اور اس میں آپ یہ سکتے ہیں کہ جو نو میرک ڈیجٹ ہیں یہ ریڈیم کوٹڈ ہیں کلنڈر ڈے اور ڈیٹ کی فیسلیٹی کے ساتھ اویلی بل ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ کمبینیشن دی گئی ہے ٹویل سے لے کے فور تک ایک ریسر سٹائل کی طرح چین اس کا جبلی چین ہے اپنا اوریجنل جبلی چین اسٹال ہے اور یہ سیکو کی برنڈنگ کی گئی ہے اس کو پر ٹھیک ہے جی اس کی بیک دیکھیں تو ٹرانسپیرنٹ بیک کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جناب یہ دیکھیں جی ٹرانسپیرنٹ بیک کے ساتھ ہے اس کی تمام فرمیشن اس میں کوٹ کی گئی ہے کمپلیٹ سٹائلنس ٹیل ہے اور بہت اچھی لک میں ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہم اس کو ایک جرد دیتے ہیں یہ دیکھیں جس کی مومنٹ شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ جناب سیکو فائف کی وچ بہت خوبصورت وچ کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں اپنے اوریجنل بکل چین کے ساتھ اور اس کا جو ڈائل کلر ہے وہ گری کلر میں ڈیٹ ڈیٹ کی فسیڈیٹی کے ساتھ آویلے بل ہے آٹومیٹک ٹونٹی ون جیوز کے ساتھ ہے نان نومرک ڈیجٹ کے ساتھ اینالاگ سٹائل میں ہے نیڈل پے اس کے یہ ریڈیم کوٹ کیا گیا لیکن کافی کم مقدار میں کیا گیا اور وچ جو ہے وہ بری پرفیکٹ رنننگ کنڈیشن میں ہم اس کو ایک تھوڑا سا جید دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی بیک جو ہے اس کی سٹینلیس ٹیل ہے یہ ابھی بھی اپنے اس کا سٹیکر لگا ہوا ہے جناب ٹھیک ہے جی ڈائل سائز کی بات کرنے تو تھٹی ایٹ ایم ایم اس کا ڈائل سائز ہے کہ اس کے ساتھ یہ فوٹی ایم ایم بن جاتی ہے لیکن وچ جو ہے وہ اپنے اوریجنلس شائن میں ہے ٹھیک ہے جی کوئی سکریش نہیں ہے اس کے پر یہ دیکھیں جی سیکو کوارٹس کی وچ ہے یہ سکوئر ڈائل میں ہے اور یہ ہے جناب ٹھرٹی ٹو ایم ایم میں ہے کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں ہے بیک جو ہے اس کی سٹینلیس ٹیل ہے اور کیس جو ہے اس کا گولڈن کلر میں ہے یہ ابھی ان پالش وچ ہے اگر اس کو پالش کیا جائے تو بہت خوبصورت اس کی شائن بنتی ہے اس میں آفٹر مارکیٹ ہم نے لیدر سٹیپ اسٹال کی ہے سیکو کی کوارٹس مومنٹ کے ساتھ ہے اور یہ جناب سیکو وید ریلوے ڈائل اس کا جو ڈائل سائز ہے وہ تھٹی ایٹ ایم ایم بنتا ہے وید دس رنگ اور کیس کے ساتھ ہم نے جو اس کی میجرمنٹ کی ہے تو وہ فوٹی ایم ایم بنتی ہے آرٹومیٹک وچ ہے ٹونٹی ون جیولز کے ساتھ ہے کلنڈر میں ڈیڈ ڈیڈ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے جی اور ٹو ٹون میں ہے اور اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اندر ڈائل کا کلر ہے وہ دیا ہوا ہے سن برس براؤن کلر میں اوپر یہ بلیک جو ہے یہ رنگ ڈیولپ کیا گیا اور اس کو پر گولڈن کلر کی یہ ڈیجٹس دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جی اور کمپلیٹ چین جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ٹون میں ہے یہ سکو کی برنڈنگ اور بیک جو ہے جناب اس کا ٹرانسپیننٹ بیک ہے اور سیون ایس چھبیس کی مشین اس میں اسٹال ہے اور بہت خوبصورت وچ ہے کمبینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وچ ہے وہ اپنے ہنڈر پرسنٹ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہے اور اس کا کہیں سے بھی فیڈنگ نہیں کی ہوئی ہوئی ٹھیک ہے یہاں پر یہ اس کے معمولی سے آپ کو تھوڑے سے ویرنگ سکرائچ نظر آئیں گے سائن آف ویئر لیکن وہ پالش کے ساتھ ریموو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب یہ سواج کی کچھ لیڈیز واشز ہیں یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں سواج جو کہ ایک سویس برینڈ ہے اس کی یہ آئیرنیلی سریز ہے اور یہ جو ہے اس کا ڈائل سائج ہے جناب یہ تھرٹی ٹو ایم ایم ہے اور کپنیٹ اوریجنل اپنے چین کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ کلر تھا جی ایک یہ بلیو کلر میں ہے جناب اپنے کمپلیٹ اوریجنل چین کے ساتھ ٹھیک ہے کلنڈر اس میں کلنڈر میں ڈیٹ ڈیٹ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے بلیو کلر میں خوبصورت اس کا ڈائل ہے وائٹ کلر کی نیڈلز ہیں ریڈیم کوٹیڈ نیڈلز ہیں اور اس کے جو یہ نان نمیرک ڈیجٹس ہیں یہ بھی ریڈیم کوٹیڈ ہیں بہت خوبصورت واش ہے اور یہ سواج کی کواڈز مومن کے ساتھ یہ بھی سواج کی لیڈیز واش ہے یہ بھی کلنڈر میں ڈیٹ کی فیسیلیٹی کے ساتھ ہے ٹو ٹون میں ہے یہ اور اس کا ڈائل سائج بھی تھرٹی ٹو ایم ایم ہے لیکن اس کے ساتھ یہ کیس کے ساتھ ہم نے کہا ہے تو میجر کیا ہے تو یہ تھرٹی سکس ایم ایم بنتی ہے باقی اس کا چین دیکھیں تو ٹو ٹون میں اوریجنل چین ہے جناب یہ ہے ٹھیک ہے جی سواج کا اوریجنل چین ہے بکل بھی اس کا ٹھیک ہے اور ہنڈر پرسنٹ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے جی بہت خوبصورت واش ہے کمپلیٹ فل چین ہے اس کا کوئی سپیس کریچ نہیں ہے بہت پیاری واش ہے یہ سواج کی ایک اور واش ہے جناب اور اس میں صرف کنڈر میں آپ کو ڈیٹ کی فیسلیٹی ملتی ہے ٹھیک ہے جی اپنے اوریجنل چین کے ساتھ یہ دیکھیں جی سواج کی برینڈنگ کی گئی ہے یہ بھی سیم سائز ہے جی اور اس کا چین جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سٹینلس ٹیل میں ٹھیک ہے ہاں جی اب اسی لٹ میں جو ہے یہ سیکو سپورٹس میٹک کی واش ہے ٹوئنٹی ون نہیں جی یہ تو ٹوئنٹی سکس جیول کے ساتھ ہے اور بہت خوبصورت واش ہے جناب یہ اور یہ نائٹین سیونٹی کی یہ پروڈکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائل اس کا ہنڈر پسنڈ نیٹ این کلین ہے کلنڈر میں ڈیٹ کی فیسلیٹی آویلیبل ہے ڈائر شاک مومنٹ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی یہ بیک آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہنڈر پرسنٹ اپنی ورکنگ کنڈیشن میں یہاں سے یہ تھوڑے سے اس کے اوپر سائنز ہیں جو کہ پالش کے ساتھ ریموو ہو جائیں گے جی اوریجنل سٹینل سٹیل میں یہ اور اس کا گلاس بھی دیکھیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ ہے اس کے علاوہ جناب یہ جیپنیز کی ایکسل واش ہے لیڈیز واش ہے یہ کمپلیٹ برینڈ نیو واش ہے جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹومیٹک مومنٹ کے ساتھ ہے جیپنیز کی ٹھیک ہے جی یہ آپ نے بھی دیکھا دے ٹونٹی ون جیولز کی مشین اس میں فٹ ہے وہ پہ کوئی برینڈ نیو واش ہے بھی اس کی ہم نے یہ بھی ریمووو نہیں کیے جی ہنڈر پرسنٹ برینڈ نیو کنڈیشن میں ہے ڈیٹ ڈیٹ نان نومرک ڈیجٹس وہ بھی ریڈیم کوٹید نیڈلز بھی ریڈیم کوٹید گولڈن کلر میں ہنڈر پرسنٹ اپنی اوریجنل اور بینڈ نیو واش ہے یہ تھی ویڈاوٹ باکس اس کے بعد جناب یہ واش بہت ہی خوبصورت واش ہے الڈین کی آٹومیٹک واش الڈین اگ اب ایک فیمیس برینڈ بن چکا ہے اور یہ واش جو ہے یہ پریزیڈن سٹائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر جو ہے وہ ڈے کا ہے اور ساتھ یہاں پر آپ کو تھی کی پوزیشن پر ڈیٹ مل جاتی ہے اینالاگ سٹائل ہے نان نومیرک ڈیجٹس کے ساتھ ہے جناب آٹومیٹک مشین کے ساتھ ہے اور واش جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے ٹو ٹون میں واش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ہنڈر پرسنٹ کنڈیشن ہے یہ جناب یہ اس کے پریزیڈ کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں بیک پہ دیکھیں اس کی تمام انفرمیشن دی گئی ہے الڈین کی ٹھیک ہے جناب یہ دیکھیں جی کمپلیٹ اس کا فل نینت میں اس کا چین ہے اور واش جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی جو ہے کہیں سے بھی فیڈڈ نہیں ہے یہ تھوڑے سے سائن ہے جو کہ پالش کے ساتھ ریموگ ہو جاتے ہیں لیکن واش جو ہے کافی ہیوی واش ہے اور کافی اس میں اچھی مشین انسٹال کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ٹین کیپنگ ہے بہت ایکسیلنٹ ہے جی یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے جو یہ ایک لیڈیز واش ہے جناب یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے جی یہ واش نینہ ریچی کی واش ہے اور یہ فرنچ میڈ واش ہے نینہ ریچی ایک بہت مشہور فرنچ فیشن برینڈ ہے اور اس کی مشین ہم نے چیک کی ہے بہت آسم مشین ہے یعنی یہ سویس واش ہے لیکن انہوں نے اومیگا والی مومنٹ جو قوارز میں استعمال ہوتی ہے وہی یوز کی ہوئی ہے جو یہ دیکھتے ہیں آپ یہ کمپلیٹ اوریجن کنڈیشن میں ہے اور کوئی سے بھی فیڈڈ نہیں ہو اس کا گولڈن کلر ایٹین کیرٹ گولڈ پلیٹڈ ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں واش ہر طرف سے پرفیکٹلی ہے جی اس کے ڈائل سائز کی بات کریں تو اس کا ٹھرٹی سکس ایم ایم ڈائل ہے اور اس کا اپنا یہ اوریجنل لیڈر سٹائپ انسٹال آپ دیکھ سکتے ہیں پروکوڈائل ورٹیبر یہ نینہ ریچی کی اس کو پر برینڈنگ کی گئی ہے واش بہت ہی خوبصورت واش ہے اور یہ کافی ایکسپینسیو واشز میں یہ جی اکاؤنٹ ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بکل کے پر بھی نینہ ریچی کی برینڈنگ کی گئی ہے واش ہنڈرڈ پرسنڈ کنڈیشن میں ہے سو اس واش لورز کے لیے یہ ایک بہترین الٹرنیٹ ہے اچھا اس کے علاوہ جناب جو یہ واش ہے یہ سٹیزن کی بہت ہی ونٹیج واش ہے جناب ٹھیک ہے جی اور یہ میرا خان میں جناب ہینڈ وائنڈ واش ہے یہ دیکھیں جی مومنٹ اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ نائٹین سکسٹیز کی منفیکچنگ ہے اور یہ واش اپنے وقت میں کافی فیمس برینڈ ہے چکا ہے ڈائل سائز کی بات کریں تو اس کا تھٹی ایٹ ایم ایم ڈائل ہے اور بلیک کلر میں ہے کنڈر میں ڈیڈ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے اور جناب بیک پہ یہ کمٹی سٹینلیس ٹین میں ہے لیکن چین اس کا اپنا اورجنل ہے تھوڑی سی پولشنگ کی ضرورت ہے اور وات جو ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ نیجنل ہے ہم نے اس کی آہ رننگ چیک کی ہے اس کی آہ یہ ہینڈ وائنڈنگ کی ترور ہم نے اس کو چیک کیا تو اس کی آہ ٹائم کیپنگ بہت ایکسیلنٹ ہے جی یہ دیکھیں سیٹیزن کی برینڈنگ کی گئی ہے ہم اس کو ذرا سا اوپن کریں ٹیک ہے جی سیونٹین جیولز کے ساتھ ہے اور یہ ہیمرڈیٹ موڈل ہے اس کا آخر میں جناب یہ سیکو کی گولڈن کلر کی واش ہے لیکن اس کا گولڈن کلر کافی فیڈ ہو چکا ہے اور ڈائل اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے اوریجنل کنڈیشن میں ڈائل کے اندر آپ دے سکتے ہیں کہ نان امریک ڈجٹس میں ڈے اور ڈیڈ کی فیسیلیٹی آویلیبال ہے ٹوانٹی ون جیول آٹومیٹک مشین اس میں انسٹال ہے ڈائل سائز انر جو ہے وہ ٹھٹی سکس ایم ایم ہے لیکن کیس کے ساتھ ٹھٹی ایٹ ایم ایم بن جاتا ہے اس کا اوریجنل یہ اس کا بریسٹ ہے لیکن فیڈ ہو چکا ہے لیکن اس کو ری سٹور کر کے اگر اس کو سلور کیا جائے تو بہت ہی پرفیکٹ کنڈیشن میں یہ آ جائے گا ٹھیک ہے جناب کیونکہ اس کا ڈائل بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ کنڈیشن میں ہے اور یہ جو ہے اس کا اپر وہ ہے اس کا گولڈن کلر ہم اس کو ریموف کر کے اس کو سٹینسٹری کلر میں کر سکتے ہیں تو یہ بلکل برینڈ نیو بن جائے گی تو ویورز ان واشز میں سے آپ کو کوئی بھی واش پسند آئی ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ پر اپنا اوڈر پلیس کر سکتے ہیں یا ہماری ویورز امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری سرویسز میں کوئی بھی سرویس اویل کرنیے لائک ریسٹوریشن واش میکنگ تو ہمارا ویورز ایپ نمبر ڈسکرپشن لکھ میں دیا گیا آپ ہم سے ڈائرک رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے کامنٹس اور سجیشن ہمیں ریگولر طور پر بھیجتے رہے انٹی نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ